نمشکار سب سے پہلے آپ سبی کو ورس 1222 کی ہر دکھشپ کامنا ہے کیسا رہنے والا ہوگا یا نیا ورس کریئر فائنانس اور سواست پاروارک درشتی سے مکر راشی کے جاتکوں کے لیے کیسا ہوگا گرہ گوچر کا پرواب یا ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو یہ راشی پر آپ کی چندر راشی اور نامکشر پر آدھارت ہے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں مکر راشی کے لوگوں کے بارے میں یا اپنے کارے کو ہی اپنا جیور مانتے ہیں کار اس طل پر ادھر سمیں ویتیت کرنا پسند کرتے ہیں اس راشی کے لوگ دہرے ویچار رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس راشی کے لوگ اپنے لکش کے پردی سمرپت رہتے ہیں پردسیل رہتے ہیں رہشیوں اور آدھیاتمک باتوں میں رچی رکھتے ہیں کارے کو سوائم پورا کرنے میں ادھر وشواس رکھتے ہیں دوسروں کا حد سے زیادہ پسند نہیں ہے موچے ویچار والے اور دھن کمانے کا اچھا سامت رکھتے ہیں اور کاروں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں اب بات کریں کریئر کی درشتی سے تو یہ ورث کار اس چھتر میں وسیس محنت کی آوشکتہ ہوگی اس دوران محنت کے انظار اچھے اور برے پرنام بھی آپ کو پرابط ہوں گے ایسے میں اپنی محنت کو رفتار دینے اور کار اس چھتر میں کسی بھی نئے کام کو ہاتھ میں لینے سے پہلے پرانے کام کو آپ ختم کر لیں ساتھی وی جاتک جو استانانترن یا پدونتی کے اکشک ہیں انہیں بھی اس عبدی میں سفلتا پرابط ہوگی اگر آپ نوکری کار اس چھتر یا پھر کمپنی بدلنے کے اکشک ہیں تو کار کو سال کے پہلے یا انتم تمائی میں کرنا آپ کے لئے لابگاری ہوگا اب بات کریں آرثک درشتی سے تو مکر راسی کے جاتکوں کو آرثک جیون میں کم انکول فل پرابط ہوں گے سال کی شروعات آپ کے لئے اچھی نہیں ہے کیونکہ اس دوران آپ کے خرجوں میں بردی ہوگی ایسے میں جتنا سمبہ ہو سہی رڑنیتی اور یوجنا کے انصار ہی اپنی دھن کو خرج کریں گرہوں کے انصار اس ورث شروعات میں آپ نئے آئی کسطوت ڈھونڈنے میں سفل رہ سکتے ہیں ساتھی آپ اس دوران کئی مہنگی بستوں کو بھی خرید سکتے ہیں یا پھر ان میں نویش کر سکتے ہیں جیسے کی سمپتی جمین وہاں احتیادی اب بات کریں پاریوارک درشتی سے تو سال کی شروعات پاریوارک جیون میں پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس دوران آپ کی مہنگی سواست کو تھوڑی پریشانی سمبہ ہوئے ایسے میں آپ کو مہنشک جنتہیں پریشان کر سکتی ہیں اس کارن گھر کا واتاورن بھی تھوڑا نکاراتمک رہ سکتا ہے بات کریں آپ کے سواست کی تو یہاں پر آپ کا سواست انکول رہے گا مسچے تھی اس ورث آپ کی صحت پر سکاراتمک فل دیکھنے کو ملیں گے کسی پرانے روگ سے آپ مختی پرابط کر لیں گے اور یہاں پر کچھ سامان نپائیوں کی بات کریں جو سبھی مکر راسی کی جاتگوں کو ورث کی شروعات سے ہی کرنے چاہیے راسی میں شنی کی ساڑھ ساتھی کا پرواب ہے اس لئے ورث ور پیپل کے پیڑ یا سنی مندر میں سرسنوں کا دیپک جلائیں سنیوار اور منگلوار کو ہنمان جی کی مندر میں درشن پوجن کرتے رہیں سنبھا ہو تو ہنمان چالیشا اور سننرکان کا بھی پارٹ کریں